موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج اٹران جولائی ہفتے کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کا میز بان ہمیرہ بلوج آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پیش خدمت ہے خبروں کی شہص و خیان لا پتہ افراد کو خوف سے نکل کر اپنے لوائکن کی حوالے سامنے آ کر بلنا ہوگا نصر اللہ بلوج اگواشدہ عبدالحی کرد کی بہن کی پرنس کانفرنس خوزدار سے ایک لاش برامت جبکہ پسنی میں ایک شخص قطر اور واشق میں پروفیسر سمیت دو افراد قتل جاؤں میں فوجی آپریشن جاری دنیا بر میں کرونا وارث سے متاثر افراد کی دادہ چودہ میلین کے قریب پہنچ چکی ہے ایران میں تین افراد کو پانسی اور حکومت مخالق مظاہرے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخی ہیں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں وز فار بلوچ میسنگ پرسنس کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ نے لاپتہ افراد کے لوحقین سے اپیل کی کہ وہ اپنے لاپتہ پیاروں کی تفصیلات تنظیم کو فراہم کریں کیونکہ جب تک جبری گمشدگی کے شکار ہونے والی شخص کی لوحقین ثبوت کے ساتھ خود سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک تنظیم اس کیس پر قانونی کاروائی کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی ملکی اور بین الاقوامی ادارے اس کیس کو اندراج کرتے ہیں یعنی لوحقین کے بغیر اس کیس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی لاپتہ افراد کی بازیابی اور لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوحقین ثبوت کے ساتھ خود سامنے آ کر اپنا کردار ادا کریں نصراللہ بلوچ نے سیاسے پارٹیوں اور طلبہ تنظیموں سے بھی گزارش کی کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر اجاگر کریں اور لاپتہ افراد کے لوحقین کو ثبوت کے ساتھ سامنے لانے میں اپنا کردار ادا کریں دوسری جانب جبری طور پر لاپتہ عبدالحیقرد کی بہن نصرین بلوچ نے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے ویس فار بلوچ میزنگ پرسنز کی کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاں ہے کہ اگر ان کے بھائی پر کوئی الزام ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے بھائی کے گمشدگی سے پورا خاندان عذیت میں مبتلا ہے ان کا کہنا تھا کہ میرے بھائی عبدالحیقرد کو 21 مئی سال 2018 کو پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے کوہباش ہوتل بولانس جبری طور پر لاپتہ کیا جس کو ایک سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن آج تک انہیں نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور نہ اس کا ایف آئی آر درج کیا جا رہا ہے اگر عدالت انصاف کیلئے بنائے گئے ہیں تو میری خاندان کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ریاست کے معزز شہری نہیں اگر ہم اس ریاست کی شہری ہیں تو ہماری درد و فریاد کو کیوں نہیں سنا جا رہا ہے عدالتوں سے لوگ انصاف کی امید رکھتے ہیں لیکن ہمیں انصاف فراہم کرنے میں عدلیہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے میرے بھائی عبدالحی کرد جو پچھلے ایک سال سے لاپتہ ہے اگر میرے بھائی کسی گناہ یا جرم میں ملوث ہے تو انہیں پاکستانی آئین و قانون کے تحت عدالتوں میں پیش کریں یا پھر جس طرح کئی بلوچوں کو عدالتوں میں پیش کیے بغیر بازیاب کیا گیا ہے انہیں بھی بازیاب کیا جائے پروگریسیو یوت آلائنس بلوچستان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ تیرہ اور چودہ جولائی کی درمیانی شب دو بجے رینجرز کے متعدد اہلکاروں نے سیاسی کارکن محمد امین کو کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں ان کے گھر گس کر اٹھا لیا اور تعدم تحریر محمد امین لاپتہ ہیں امین بزشتہ کچھ عرصے سے پروگریسیو یوت آلائنس کراچی سے وابستہ ہیں اور موف تعلیم طلبہ یونین بحالی روزگار اور سرمایہ داران نظام کی خاتمے کی جدجہد میں سرگرم عمل ہیں امین پر ابھی تک کوئی ایف آئی آر سامنے نہیں آسکی اور ابھی تک ان کی کوئی خبر نہیں ہے انہوں نے کہا سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگیاں ایک معمول بن چکا ہے اور اس فعل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہیں پروگریسیو یوت آلائنس محمد امین کی جبری گمشدگی کی شدید مضمت کرتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر امین نے واقعی کوئی جرم کیا ہے تو ان کو سامنے لائے جائے اور مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کی جائے اس طرح امین کے علاوہ کئی اور سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگیوں کی اطلاعات بھی منظر عام پر آ رہی ہیں پروگریسیو یوت آلائنس تمام سیاسی کارکنان کی جبری گمشدگیوں کی پرزور مضمت کرتا ہے اور ان کی فلفور بازیابی کا مطالبہ کرتا ہے خوزدار میں جھاڑیوں سے ایک شخص محمد رفیق ولد درخواسترند کی لاش برامت ہوئی ہے جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں شناخت کے بعد ورسہ کی حوالے کر دیا دوسری جانب گزشت شب بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں نامعلوم افراد نے پاکستان آرمی کے حاضر سرویس ملازم کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے یہ واقعہ گزشت شب پسنی کے علاقے سیائیں کوہ میں پیش آیا جہاں نامعلوم افراد نے پاکستان آرمی کے حاضر سرویس ملازم زاکر ولد تارک کو اس کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا واشق میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے بلوچستان جنورسٹی کے سابق پروفیسر سمیت دو افراد کو ہلاک کر دیا واقعہ واشق کے علاقے ناغ میں پیش آیا جہاں جامعہ بلوچستان کے سابق استاد پروفیسر عبدالخالق کو اس کے ایک اور ہمرا سمیت ہلاک کر دیا گزشتہ دنوں زل خاران میں پولیس حراست میں نوجوان احسان اللہ کے ہلاکت کے خلاف خاران سیول سوسائٹی کی جانب سے پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی مظاہری نے الزام آیت کیا ہے کہ پولیس نوجوان کے ہلاکت کے بارے میں غلط بیانی کر رہی ہے ان کے مطابق نوجوان کو مبیانہ طور پر قتل کیا گیا ہے سیول سوسائٹی خاران کی کال پر مختلف سیاسی مذہبی جماعیت و اقلا برادری اور مختلف طبقے فکر کے لوگوں نے احسان اللہ ولدی امام بخش کی پولیس کے سٹریڈی میں پورسرار ہلاکت کے خلاف بازار سے احتجاجی ریلی نکال کر ڈپٹی کمیشنر خاران آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا بعد ازاں ڈپٹی کمیشنر خاران عبدالسلام خان اچکزئی نے سیول سوسائٹی خاران کے احتجاجی کیمپ جا کر مظاہرین سے کامیاب مذاکرات کر کے احتجاج کو ختم کر آیا اطلاعات کے مطابق کورو کے مرکزی آرمی کیمپ کو جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے اور متعدد نئے فوجی دستے پہنچ چکے ہیں جبکہ فوجی ہیلیکپٹر سورگر کے مختلف پہاڑی علاقے سکڑ مچھی پہریچی میں پرواز کر رہے ہیں کیمپ میں سجاوٹ اور فوجی دستوں کے آمد سے معلوم ہو رہا ہے کہ فوج کا آلو آفسر دورہ کرنے والا ہے واضح رہے کہ جہاو کے مختلف علاقے مسلسل فوجی آپریشن کے زد میں ہیں بلوچ ڈاکٹرز فورم کی ترجمان کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ دن بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلڈ سائنسز کے ملازمین اور طلبہ کی طرف سے کالیج کی بندش پر آگ بگولہ ہو کر بلوچ ڈاکٹرز کو دھمکی آمیز میسیجز اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دھمکی آمیز فون کال کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ایک پروفیسر لیول کے بندے کو یہ ضیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ایک جنئر ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنائے اور انہی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے شروع دن سے اس وی سی کی تیناتی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیے تھے جو وقت اور حالات نے سچ ثابت کر دی بلوچ ڈاکٹرز فورم صبح حکومت کو متنبہ کرتی ہے کہ اگر ہماری کسی ممبر کو کسی بھی طرح کا جانی یا مالی یا کوئی اور نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری نہ اہل وائس چانسلر بولان میڈیکل یونیورسٹی ہوں گی قومی احتضاب بیرو بلوچستان نے گوادر کی بلوچ وارڈ کی ریونیو ریکارڈ میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کے ذریعے قومی خزانے کو تقریباً 32 کروڑ کا نقصان پہنچانے کے کیس کی تحقیقات مکمل کر کے سابق تحصیل دار گوادر سابق نائب تحصیل دار گوادر قانون گو گوادر و دیگر پانچ افراد کے خلاف ریفرنس احتصاب عدالت کوئٹا میں داخل کر دیا ہے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں رازی اسکینڈل کے ایک کیس کی تحقیقات کے مطابق گوادر میں تینات سابق تحصیل دار گوادر محمد جان بلوچ سابق نائب تحصیل دار آغاز زفر حسین قانون گو نور احمد سیاپاد و دیگر نے ملے بھگت سے ذاتی مفادات کی حصول کے لیے ظلہ گوادر کی بلوچ وارڈ کے ریونیو ریکارڈ میں مبینہ طور پر ٹیمپرنگ کر کے جالسازی سے کئی اکڑ قیمتی رازی غیر قانونی طور پر پرائیوٹ پرسنز کو فروخت کی خوزدار پریس کلب میں لائبرری کے مسائل پر طلبہ نے پریس کانفرنس کیا اور اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے کتاب بردار ریلی کا انعقاد کیا جس میں ریلی میں شریک طلبہ نے کتاب ہاتھوں میں تھامے ہوئے سفر کیا طلبہ کا ریلی خوزدار پریس کلب سے شروع ہوتے ہوئے ڈی سی آفیس کے سامنے اختتام پذیر ہوا جس کا مقصد کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا قائد عظم یونیورسٹی کی طالب حفیظ بلوچ کے کہنا ہے کہ اسریلی کے بہت سے مقاصد تھے لیکن جو سب سے اہم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک میسج بھیج دیں کہ خوزدار کے نوجوان کتاب سے محبت کرتے ہیں یہاں کے طلبہ و طالبات پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ احتجاج یہاں کے نوجوانوں کی کتاب دوستی کا ثبوت تھا بی ایس او کے مرکزی سیکریٹری جنرل منیر جالب بلوچ نے کہا بلوچستان یونیورسٹی آن لائن کلاسز کے خلاف عدالتی فیصلوں کی دہجیاں اڑا رہی ہیں اور عدالت کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ سمسٹر فیس کے ساتھ لیٹ فیس کی مد میں کوئی رقم نہ لی جائے لیکن لیٹ فیس کی مد میں طلبہ و طالبات سے ایک ہزار روپے تک اضافے فیس لی جا رہی ہیں اس کے علاوہ عدالت آلیہ نے آن لائن امتحانات کے بارے میں بھی واضح کیا ہا کہ فی الحال کوئی امتحانات نہ لی جائے اس کے باوجود بیس جولائی سے امتحانات لی جا رہی ہیں یہ سراسر توہینی عدالت کے زمرے میں آتی ہے انہوں نے کہا اس حوالے سے وکلہ کو آگاہ کیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں عدالت آلیہ ان معاملات کا نوٹس لے کر جلد طلبہ کے حق میں کوئی فیصلہ کرے گا یہ تیسار انبلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارلہ اکوام متعدہ کی سلامتی کونسل نے کل ادم شدت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان کے سربرا نورولی مسعود کا نام عالمی دیشت گردوں کی پیرست میں شامل کر لیا ہے جمعیرات کے روز جاری ہونے والے بیان کے مطابق سلامتی کونسل نے مبتی نورولی مسعود کا نام شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ داش اور الکائدہ کی تازیراتی پیرست میں شامل کیا ہے پیرست میں نام شامل کیے جانے کے بعد نورولی مسعود کے اساس منجمت کر کے ان پر سپری پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں بیان کے مطابق سلامتی کونسل نے مبتی نورولی مسعود کو قراردار نمبر تئیس ارسٹھ دوہزار سترہ کے پیراغراب دو اور چار کے طاعت الکائدہ یا اس سے وابستہ تنظیموں کی معاونت پر اس پیرست میں شامل کیا ہے پاکستان نے بھارت کو سزائے موت کے منتظر مبینہ بھارتی جاسوس کلبوشن یادب تک تیسری بار سپارتی رسائی دینے کی پیشکش کی ہے پاکستان کے دبتر کارجا کی طرف سے جمعے کو جاری کیے گئے بیان کے مطابق اس سپارتی رسائی کے موقع پر کوئی سیکورٹی ایلکار موجود نہیں ہوگا قبل ازی پاکستانی ایک کام نے کہا تا کہ بھارت کی درکست پر دو بار دو بھارتی سپارتکاروں کی کلبوشن یادب سے بلا تاتل اور بلا رکاوٹ ملاقات کرائی گئی تھی لیکن بھارتی ایک کام نے دعویٰ کیا تا کہ مذکورہ سپارتی رسائی بلا تاتل اور بلا مشروط نہیں تھی اور کلبوشن یادب بظاہر دباؤں میں تھے ایک برطانوی عدالت نے ایک شامی معاجر کیمپ میں موجود شمیمہ بیگم نامی بیس سالہ لڑکی کو برطانیہ واپس آ کر اپنی شہریت کی منسوقی کا مقدمہ لڑنے کی اجازت دے دی ہے شمیمہ بیگم نے پروری دوہزار پندرہ میں شام پہنچ کر داش کے ایک جیادی سے شادی کر لی تھی تہام برطانوی حکومت نے اسلامیک اسٹیٹ کا احصہ بننے کے تناظر میں شمیمہ بیگم کی شہریت منسوق کر دی تھی شمیمہ بیگم گزشتہ برس پروری میں شمالی شام میں ایک معاجر کیمپ میں ملی تھی اور اس وقت تو عاملہ تھی ان کا بچہ پیدائش کے پوری بات پوت ہو گیا تھا اسرائیلی حکومت نے کرونا وائرس کے تیز ربطار پہلاو کو روکنے کے لیے جمعے کے روز مزید سخت پابندیوں کا اعلان کیا ہے بتایا گیا ہے کہ ویکنڈ پر اوٹلوں سمیت متحد کاروباری مراکز میں سرگرمیوں کو محدود رکھا جائے گا وزیر آزم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ عبوری زعابت متعرب کرنے کی وجہ سے ملک بر میں لوک ڈاؤن کی نوبت سے بچنا ہے نئے زعابت کے تیت سائلوں کو بھی ویکنڈ پر بند رکھا جائے گا ایرانی سیکورٹی پورسز نے جمعے رات کے روز جنوبی مغربی شہر بے بیان میں حکومت مقالب مظاہرے کے قلعہ پانسو گیس کا استعمال کیا سوشل میڈیا پر ان مظاہروں کی ویڈیوز میں سیکورٹی الکاروں کی بہت بڑی تعداد دکائی دے رہی ہے سوشل میڈیا پر تیران اور اسپان سمیت متحد دیگر شہروں میں بھی حکومت مقالب مظاہروں کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں قبر رسائدار روائٹرز کے مطابق ان ویڈیوز کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے روائٹرز کا کہنا ہے کہ متحد مقامات سے انٹرنیٹ کی بندش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں سابق ملیشین وزیر آزم نجیب رزاق کے قلاب کرپشن کے ایک مقدمے کی کاروائی کو اگلے برس جون تک کے لیے موکر کر دیا گیا ہے اس سے قبل نجیب رزاق کے قلاب مقدمے کی کاروائی کورونا وائرس وبا کی وجہ سے کئی عفتے تعطل کا شکار رہی ہے نجیب رزاق پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دس سالہ دورے حکومت میں کروڑوں ڈالر کا ملکی سرمایہ چرایا مئی دوہزار اٹھارہ میں ان کے حکمران اتیاد کو انتقابات میں شکست ہوئی تھی اور اس کے بعد انہیں اکتیارات کے ناجائز استعمال اور منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت اراست میں لیا گیا تھا دنیا بار میں کورونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد چودہ ملین کے قریب پہنچ چکی ہے امریکہ کی جان آپکنز یونیورسٹی کے مطابق اب تک عالمی سطح پر تیرہ اشاریہ آٹھ چار ملین اپرات میں اس وائرس کی تزدیک ہو چکی ہے جبکہ اس عالمی وبا کے نتیجے میں علاق ہونے والے اپرات کی تعداد پانچ لاکھ اٹاسی ہزار سے زائد ہو چکی ہے اس پیرس میں امریکہ سب سے آگے ہے جہاں اب تک قریب چار ملین اپرات میں اس وائرس کی تزدیک ہو چکی ہے اور وہاں ہونے والے علاقتیں ایک لاکھ ارتیس ہزار سے زائد ہیں برازیل میں یہ وائرس اب تک چہتر ہزار سے زائد اپرات کی علاقت کی وجہ بنا ہے پاکستان میں بھی اس وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد دائی لاکھ سے زائد ہو چکی ہے جبکہ یہاں اس وعبا کی وجہ سے اونے والی علاقتوں کی تعداد ساڑھے پانچ ہزار کے قریب ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز گروٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہیں